اب سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس سنت اور حدیث کی یعنی آپ کے اقوال آپ کے افعال یا آپ کی تقریر جس کا مفہوم ہم سمجھ چکے ہیں اس کی ہماری عملی زندگی میں ضرورت اور اہمیت کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے تو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو حدیث پاک امام حاکم اور امام بہکی کی روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مر گئی اس میں آقا علیہ السلام نے کائنات انسانی کو اور خاص طور پر اپنی امت کو جو اپنی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں نصیحتیں کی ان آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو حضرت علیہ السلام نے ڈیریکٹ اپنی امت کو کی وہ کیا تھی کہ میرے بعد اگر ہدایت پر رہنا ہے تو ہدایت کے لیے جتنا قرآن ضروری ہے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے اتنی ہی میری سنت اور حدیث ضروری دونوں میں سے اگر کسی ایک شے کو بھی چھوڑ دیا قرآن سے تعلق رکھا اور میری سنت سے تعلق کٹ گیا یا سنت سے تعلق رہا اور قرآن سے تعلق کٹ گیا تو تم ہدایت پر ثابت قدم نہیں رہ سکوگے ستمارے ہدایت پر رہنے کے لیے جیسے قرآن ضروری ہے ویسے حدیث اور سنت مصطفیٰ یہ تو تاجدار کائنات کا اپنا فرمان اقدس جس سے ہم نے اپنی مفتگو کا آغاز کیا مگر آئیے آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی ہماری عملی زندگی میں اہمیت کیا ہے تاجدار کائنات کی اس حدیث پاک کی شرعہ کے اندر اگر ہم خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر نہیں بلکہ جا پجا اس حقیقت کو واضح کیا کہ کائنات انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جیسے قرآن اہم ہے اسی طرح حضور کی سنت اور حدیث بھی اتنی ہی اہم ہے قرآن مجید کی کتابِ ہدایت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ حبالیزت نے فرمایا حدل لنناس یہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کائنات انسانی کے لیے کتابِ ہدایت ہے تمہیں یہ عز کر رہا تھا کہ ربِ کائنات نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا حدل لنناس یہ ساری انسانیت کے لیے کیا ہے کتابِ بولیئے نا کتابِ ہدایت ہے مگر جہاں قرآن کو کتابِ ہدایت قرار دیا وہاں اسی ہدایت کا عملی نمونہ اور اسی ہدایت کی پریکٹیکل شیخ خالقِ کائنات نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے کائنات والوں بے شک تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ خوبصورت مارڈن یعنی قرآنی ہدایت کا اگر عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تاجدارِ کائنات کی سنت اور سیرت ہے تو پتہ یہ چلا کہ جیسے انسانی ہدایت کے لیے قرآن اہم ہے اسی طرح انسانی ہدایت کے لیے حضور کی سنت اور سیرت بھی اہم ہے اور یہی وجہ ہے کہ خالقِ کائنات نے قرآنِ مجید میں ربِ کائنات نے کائناتِ انسانی کو جب اطاعت کا حکم دیا تو ہر مقام پر اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم قرآنِ مجید کی سورہ النور کی آیت نمبر چون میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو عطی اللہ و عطی الرسول آؤ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اب خالقِ کائنات نے قرآنِ مقدس کے اندر جب دو چیزوں کا حکم دے دیا ایک اللہ کی اطاعت اور ایک اللہ کے رسول کی اطاعت اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تنے ہم نے اپنے خالق اور مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی کسی کلام کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اس کے کسی عمل کو ہم نے دیکھا اس کی اطاعت پھر کیا ہو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اطاعت الہی کا ایک ہی سورس ہے اور وہ کیا ہے رب کائنات کا بھیجا ہوا قرآن کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کلامِ الہی ہونے کے اعتبار سے قرآنِ مجید کی جملہ تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہے اتی اللہ قرآن کے حکام کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنا اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنا اور قرآنی تعلیمات کے مطابق چلنا یہ ہے اللہ کی اطاعت کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے بولیے اس کے کلام میں دی ہوئی جملہ تعلیمات کو ماننا یہ ہے اللہ کی بولیے اللہ کی کیا ہوگیا اب خالقِ کائنات نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں ساتھ کیا فرمایا وَعَتِيُ الرَّسُولِ میرے رسول کی بھی اطاعت پروں تو اللہ کی اطاعت تو ہو گئی قرآن اب سوال یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کیسے کریں بولیے رسول کی اطاعت کیسے کریں اب صاف ظاہر ہے کہ آج رسول بھی ہمارے سامنے موجود ظاہرا ہمارے درمیان تشریف فرما نہ ہم اس وقت آقا علیہ السلام کا کوئی کول مبارک سن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی فعل مبارک کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو پھر رسول کی اطاعت کیسے کریں یاد رکھ لیں کہ رسول کی اطاعت کبھی ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں ایک ہی ذریعہ ایک ہی راستہ ہے کہ تاجدار کائنات کے وہ تمام اقوال مبارک اور وہ تمام افعال مبارک جو میرے آقا کی زندگی میں حضور کی زبان سے ایک ایک لفظ نکلا اور تاجدار کائنات کی زندگی میں جو ایک ایک عمل آپ سے سرزد ہوا وہ تمام اقوال اور افعال جو صحیح سنت کے ساتھ صحابہ اکرام نے آگے تابعین تک پہنچائے تابعین نے تبا تابعین تک پہنچائے اور تبا تابعین سے پھر آئیم آئیم محدثین تک پہنچے اور آئیم آئیم محدثین نے انہیں اپنی کتب احادیث کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا آج میرے آقا کی وہ تمام احادیث اور سنت قیامت تک ان احادیث اور سنت پر عمل پیرا ہونا یہ معنی ہے عطی الرسول کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اب یہاں جو بڑی اہم بات قابلِ غور ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے رب کے کلام کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ خیال ہے نا آسکتا ہے کہ اللہ کا کلام جب موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی کسی اور رہنمائی کی ضرورت کیا ہے یقیناً یاد رکھ لیں کہ اگر صرف کتاب اللہ قرآن پر عمل پیرا ہونا یہ کافی ہوتا تو عطی اللہ کے بعد خود خالقِ کائنات عطی الرسول کا حکم نہ دیتا جو ہمارا خالق ہے مالک ہے جس نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جاننے والا تو وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ عطی اللہ بس اللہ کی عطاعت کرو جو کچھ میرے کلام سے ملے اسی کو اپناو میرے بعد مزید کسی عطاعت کی ضرورت نہیں مگر خالقِ کائنات نہیں صرف اپنی عطاعت پر اکتفا نہیں بلکہ فرمایا وَعَتِيُ الرَّسُولُ جیسے میری عطاعت ضروری ہے ویسے میرے رسول کی عطاعت ضروری ہے گویا جس طرح تعلیماتیں قرآن پر عمل ضروری ہے اسی طرح سنت اور حدیث مصطفیٰ پر بھی عمل ضروری ہے اس کے بغیر تمہیں ہدایت کی منزل نصیب نہیں ہو سکتی تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی عطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی عطاعت بھی اتنی ہی لازم ہے لہٰذا جتنا قرآن ضروری ہوا اتنی حضور کی حدیث بھی ضروری ہوئی یہ وجہ ہے کہ تمام آئیمہ محققین فقہا ان کا اس پر اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ کے دو بنیادی معاخذ ہیں پہلا قرآن ہے اور دوسرا آق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اگرچہ رتبے کے اعتبار سے قرآن پہلے ہے اور حدیث بولیئے نہ حدیث بعد میں ہے چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے حدیث رسول کا کلام ہے تو مرتبے کے اعتبار سے تو قرآن مقدم ہے حدیث اس سے مؤخر ہے مگر پریکٹیکلی عمل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو عملی اعتبار سے حدیث قرآن سے بھی مقدم ہے حدیث قرآن سے بھی پہلے ہے کیوں آپ پوچھیں گے یہ کیسے تو حاضرین مخترم بلا شبا قرآن قلامِ الٰہی ہونے کے اعتبار سے مرتبے میں تو بلند ہے مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کے قرآن ہونے کی ہمارے پاس سند کیا ہے قرآن کے قلامِ الٰہی ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کیسے مانے کہ یہ اللہ کا قلام ہے کسی نے اللہ کو بولتے دیکھا بولیے قلام کرتے سنا کسی نے وحی کو اترتے دیکھا چلے ہم آج کی دور کی بات نہیں کر رہے چودہ سو سال پہلے ان صحابہ سے پوچھو جن کے سامنے روزانہ قرآن اترتا تھا جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہو رہا تھا کیا انہوں نے کبھی جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا کبھی وحی کو اترتے دیکھا انہیں کس نے بتایا یہ اللہ کا کلام بولیے انہیں وہ کلام تو حضور کی زبان سے نکلتا تھا کس کی زبان سے زبان مصطفیٰ سے نکلتا تھا ارے سب سے پہلی بہی جو غارِ ہرا کی خلوت میں اتری اکراب اس میں رب اللہ زی خلق اور میرے آقا غارِ ہرا سے نکل کر جب مکہ کی وادی میں تشریف لائے اور آپ نے وہ آیات تلاوت کر کے کائنات انسانی کو سنائیں اور آیات پڑھ کر آپ نے فرمایا لوگو اس بات پر یقین کر لو کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں یہ کلام رحمان کا ہے کس کا ہے اللہ کا کلام ہے کس نے بیان کیا اللہ کے رسول نے اب حاضرین مخترم جو بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ کہ چونکہ اکراب اسم رب اللہ زی حلق یہ آیات اتری کس پر حضور اللہ پر آپ کے سینہ یقین پر وہاں کوئی دوسرا موجود کسی اور کو کوئی خبر خبر نہیں دی حضور نے یہ آیات اپنی زبان سے تلاوت کی اور تلاوت کر کے دم کیا کہا کہ یہ کیا ہے بولیے اللہ کا کلام ہے اگر حضور نہ بتا دے تو کسی کو پتا چلتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے بولیے کسی کو کوئی خبر خبر نہ ہوتی گویا قرآن کے کلام الہی ہونے کی خبر تھی میرے آقا نے اپنی زبان اکت سے تو جب حضور نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب حضور کے یہ کلمات کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ قرآن نہیں یہ حضور کی حدیث یہ حضور کی کیا ہے حدیث ہے پتا چلا کہ ماننے والوں نے اللہ کے کلام کو بعد میں مانا حضور کے فرمان کو اس سے پہلے مانا اگر فرمان رسول پر یقین نہ ہوتا تو کبھی کلام الہی کے کلام ہونے کی کوئی سند موجود نہ ہوتی تو پتا چلا کہ پریکٹیکلی ماننے کے اعتبار سے قرآن کا ماننا بعد میں ہے حدیث کا ماننا کیونکہ حدیث رسول کو مانے بغیر تو قرآن کا ماننا ممکن ہی نہیں یہ تو ہے قرآن مجید اب قرآن بیجنے والا خدا ارے جس کا کلام ہے اس کے خدا ہونے کی خبر کس نے دی اس کی علوہیت کی خبر کس نے دی اس کی بہدنیت کی خبر کس نے دی اس کی ایک ہونے کا بیان قربان جائیں بتانے والے نے بتایا کیسے جب خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب اپنے قریبی خاندان والوں کو میرا پیغام پہنچا دو کون سا پیغام پیغام توحید پیغام اللہ کی علوہیت کا پیغام اس کی وحدنیت کا پیغام آق علیہ السلام نے سعی بخاری کو اٹھا لیں اور خاندان بنو حاشم کو جب جمع کیا اور خود صفحہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اب بھلایا کس لیے تھا تاکہ انہیں اللہ کی توحید کا پیغام سنائیں مگر پیغام توحید سنانے سے پہلے میرے آقا نے پہلی بات کی فرمایا میرے قبیلے والو اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا کیا میری بات کو مان لوگے سب نے بیق زبان کہا کہ جی ہاں اے محمد مان لیں آپ نے پوچھا بھئی کیسے مان ہوگے تمہیں تو وہ لشکر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو بغیر دیکھے میرے کہنے پر کیسے مان ہوگے وہ سب بیق زبان بول اٹھے کہ محمد کیوں نہ مان آپ کی زندگی کے چالیس سال ہمارے اندر گزرے آج کے دن تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنائی نہیں آپ ہمیشہ جو کہتے ہیں بولیے اونجہ بولیے آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں سو تاجدار کائنات کی زبان صداقت پر جب انہیں کامل یقین آگیا تب میرے آقا نے فرمایا اچھا میری زبان پر اتنا یقین کرتے ہو بغیر دیکھے مان لوگ تو یا وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا آپ کی زبان پر اعتماد ہماری نظر تو دھوکہ تھا سکتی ہے مگر آپ کی زبان سے کبھی غلط اور خلاف واقع بات نہیں نکل سکتی میرے آقا نے فرمایا پکے رہنا اگر میری بات پر اتنا یقین ہے اب میرا اعلان سنو وہ اعلان کیا تھا فرمایا قول لا الہ الا اللہ کہتو اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی مسجود کوئی لائق عبادت کوئی لائق بندقی نہیں تمام محبودان باطلہ کی نفی کر دو ایک خدا کے سامنے جھک جاؤ تف دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت تمہ محمد مصطفیٰ دے رہے اب جو بات پھر قابل تحان اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ لا الہ ت سبق پہلے پڑھایا یا اپنی زبان پر اعتماد پہلے دلوائے پتا چلا کہ اس کی توحید بھی بعد میں ہے مصطفیٰ کی زبان پر اعتماد سب سے بولیے اگر حضور کی زبان پر اعتماد نہیں تو پھر نہ توحید بچتی ہے نہ قرآن بچتا ہے نہ اللہ کا کلام بچتا تو جب ان تمام چیزوں کی بنیاد ہی قول مصطفیٰ بیان مصطفیٰ زبان مصطفیٰ ٹھہری تو حاضرین مخترم میرے آقا کے اسی بیان اور اسی کلام کا نام تو حضور کی حدیث اور سنت ہے اس سے پتا یہ چلا کہ میرے آقا کی حدیث اور سنت کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے نہ تو قرآن کو مانا جا سکتا ہے اور نہ رب کی توحید کو مانا جا سکتا ہے نہ اسلام کو مانا جا سکتا ہے نہ دین کو مانا جا سکتا ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے زبان مصطفیٰ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو بھی کیا کیا لازم قرار دیا اور پھر لطیف بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس اطاعت کا حکم قرآن مجید کے اندر اٹیس مقامات پر دیا کتنے مقامات پر بولیے اور اٹیس مقامات میں سے بیس مقامات وہ ہیں کہ جہاں اللہ نے دو اطاعت وں میرے رسول کی اطاعت کرو اب اٹیس میں سے اٹھارہ مقام وہ ہیں کہ جہاں خدا اپنی اطاعت کے بغیر رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور اٹیس میں سے کوئی ایک مقام ایسا نہیں کہ جہاں رسول کا ذکر نہ ہو تنہا خدا نے کہا صرف میری اطاعت کرو اپنی اکیلی اطاعت کسی ایک مقام پر بھی بیس مقامات پر دونوں کا ذکر ہے اور اٹھارہ پر جب اکیلے ذکر کیا تو کس کا ہونچا بولی یہ کس کا اپنے رسول کا ذکر کیا سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنی اطاعت کا تنہیں اکیلے بیان کیوں نہیں کیا صاف ظاہر ہے کہ اگر اللہ پاک کسی ایک مقام پر بھی کہہ دیتا نا کہ صرف کس کی کرو اللہ کی اطاعت کرو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہو سکتا تھا کہ بغیر اطاعت رسول کے صرف اطاعت الہی بھی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے مگر اللہ پاک نے ایسا کوئی تصور کوئی کنسپ کوئی شائبہ تک نہیں آنے دیا جہاں اپنی بات کی ساتھ رسول کی بات کی مگر اٹھارہ مقامات پر اپنے علاوہ تنہا رسول کی اطاعت کی کیوں بھاری اللہ ایسا کیوں فرمایا تم کیا جانو کہ میرے رسول کی اطاعت ہی در حق اللہ کی اطاعت بس جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اللہ کی اطاعت تو حاضرین مخترم پتائیے چلا کہ تاجدار کائنات کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور اور حضور کی اطاعت کیا ہے بولیے حضور کی اطاعت حضور کی اطاعت ہے کی کی اس اطاعت کے لیے ہمارے پاس سوائے سنت اور حدیث کے کوئی اور شہر اسی سے حضور کی اطاعت ہوگی اور اس اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت قرار دے رہا